بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس ایک بار اسوسیشن اٹک کی نمتخب صدر میڈم رزوانہ راجہ نے آج مختلف چیمبر میں جا کر وقلا برادری کا شکری ادا کیا ہے ان کی اپنی ٹیم مکمل ان کے ہمراہ ہے یہ وہ مناظر ہیں انہیں مٹھائی بھی تقسیم کی مختلف وقلا کے پاس جا کر تو آپ کو ساری ریپورٹ دکھاتا ہوں شکریہ خیر مارے علی صاحب شکریہ 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 سلامت رکھیں افلا وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا اب وہ روتا ہے اور چپ نہیں ہوتا ایک رائے اولے عوص ہے تو یہ بھر کیوں نہیں جاتا جب روحو سے کہتے ہو کہ لبائک حسینہ دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ حسنہ شبیف پہ قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا ہمارے میں نے ٹیبل پہ رکھی تھی میں نے کہا جو بھی آئے گا تو موارے ہوئی آپ کو موارے موارے موسیقی 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 دوستانہ برے دیکھنے موسیقی 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 اور دیگنیٹی آف دی لائیرز کے لئے ہم سٹینڈ لیں گے ہر جگہ کھڑے ہوں گے اور انشاء اللہ تعالی میرے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے مجھ پر اتنا ترسٹ کیا ہے میں ان کو کبھی مایوس نہیں ہونے روں گی اور میرے بھی سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ساتھ چلے اور میں انشاء اللہ تعالی ٹیم وارڈ کروں گی کبھی بھی کسی بھی مخالف سے کسی قسم کا کوئی انتقامی کاروائی نہیں کروں گی انشاء اللہ تعالی مقابلہ بہت شاندار ہے الحمدللہ میری جو مخالف امیدوار تھے رانا استفاد علی خان صاحب انہوں نے بہت کوپریٹ کیا اور انہوں نے ان کی ایک جو پوزیٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خلاف اٹلیسٹ جو ہے وہ خاتون کارڈ انہوں نے نہیں کھیلا میرے کسی بھی قسم کی میرے خلاف کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں کیا جس سے میری ذات جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے تو ساری جو یہ الیکشن کمپین اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی تھی یہ بہت اچھی طریقے سے ہوئی اس کے بعد میں الیکشن بور کی بہت مشک انہوں چیئرمین الیکشن بورڈ جو ممبران الیکشن بورڈ تھے انہوں نے انتہائی تعاون کیا بہت ہی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن کنڈکٹ کروائے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ تاریخی جیت دی میں تمام خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ تو خواتین جو ہے وہ مردوں سے زیادہ ذہین ہیں خواتین مردوں سے زیادہ کام کر سکتی ہیں خواتین اگر روٹی بنا سکتی ہیں تو وہ روٹی کما بھی سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نئی منتخب ہونے والی بارڈی ہماری انیسو چار سے جو یہ بار بنی ہے اس سے لے کر آج تک فسٹ ایور لیڈی پریزیڈنٹ میڈم رزوانہ راجہ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ سید سالم شاہ صاحب نائب صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئی ہے ان کو ملک عثمان علی خان جنرل سیکٹری منتخب ہوئی ہے میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں نوید خٹک صاحب ہمارے جوائنٹ سیکٹری بنے بلا مقابلہ ان کو ملک زرغام مسخر صاحب فنان سیکٹری اور آسیم مسعود صاحب لیبریری سیکٹری اور اس کے علاوہ جو ہماری ایگزیکٹیف کی دس ممبران ہے تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کریم نے اپنے خاص فضل کرم سے ان کو ان عودوں کے لیے منتخب کیا ہے اور میں انشاءاللہ ان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اس بار کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے جو بھی پوزیٹیف چیزیں ہوں گی اگر ہماری کہیں بھی ان کو ضرورت پڑی کسی معاملے میں بھی ہم ان کی مدد کے لیے ان کی اسسسٹنس کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہیں گے تمام جو بار کے مسائل ہیں جو انہوں نے اپنے منشور کے دوران بھی یہاں تقریروں میں بیان کیے تھے انشاءاللہ امید ہے اور ان کی طرف سے ہمیں پوزیٹیف جواب بھی ہے کہ یہ تمام جو اس بار میں کمیاں ہیں وکلاہ کو جو ترپیش مسائل ہیں انہیں یہ حل بھی کریں گے خصوصا خواتین وکلاہ کے لیے چونکہ خواتین کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ لیڈی پریزنٹ ہماری بار میں آئی ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں نئے آنے والے وکلاہ کے لیے جو چیمبرز کے مسائل ہیں جو بار کی صفائی کے کینٹین کے مسائل ہیں اور یہاں جو انرجی کے مسائل ہیں وہ تمام انشاءاللہ یہ حل کریں گے ہم پور امید ہیں کہ یہ ایک ساتھ ہو کے پوری ایک بڑی ہو کے اور کوئی بھی انشاءاللہ ہم ان سے امید ہے کہ فیصلہ پند کمرے میں نہیں ہوگا پوری بار کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو آئندہ زندگی میں بھی مزید عزتوں سے نوازے اور ان کے لیے ہمیشہ ہر وقت جب بھی یہ ہمیں کسی مدد کے لیے کسی رہنمائی کے لیے کسی اسسسٹنس کے لیے حکم کریں گے ہم ان کے لیے حاضر رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کا ہمارا سب کا اس بار کا حامی ہونا سرو بہت شکریہ میں ڈسٹرک بار اٹک کی نو منتخب پریزنٹ رزوانہ راجہ اور ان کے ساتھ منتخب ہونے والی تمام جو بارڈی ہے اس کو مبارک بار دیتا ہوں صرف الیکشن جیتنا ہی بڑی بات نہیں اب اس کے بعد اصل ان کی جو امتحانات ہے وہ شروع ہوں گے اس بار میں جو بار نے ووٹ دیا ہے وہ ایک تبدیلی کے لیے دیا ہے اور اب تمام جو بار ہے وہ ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ بار میں تبدیلی بھی آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تبدیلی لائیں گے اور یہ ایک تازہ ہوا کا چھونکہ ثابت ہوں گی اور اس کے علاوہ جو تمام فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے یہ ایک انکرجمنٹ ہے کہ ایک ایسی میل ڈومینٹنگ سوائٹی میں جو ایک عورت نے ایک سو بیس اٹک کی تاریخ میں ایک سو بیس سال کے عرصے میں پہلی ڈسٹرک بار کی پریزنٹ بنی ہے بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اور پاکستان میں بھی یہ ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ ایک ریکارڈ ہے کہ یہ اٹک بار کی جنگس جو پریزنٹ ہیں وہ منتخب ہوئی ہیں تو میں امید رکھتا ہوں اور ان کو موارک بات دیتا ہوں کہ یہ بار کی وقلعہ کی ویلفر کے لیے ڈگریٹی آف بار کے لیے جنگ لائرز سینے رائز تمام کے امیدوں پر پوری اتریں گے نظرین سکھ ساتھ مجھے اٹک ٹوڈی نیوز اجاز دیجئے اللہ حافظ